میں روانے رہی میں ہوں علیہ السلام اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکل انفارمیشن آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ای او بی آئی پینچنرز کے 62 فیصد اضافے کی واپسی کے بعد آج وزیراعظم پاکستان محمد عمران خان نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے آج سے پیر وزیراعظم کابینہ کا اجلاس کریں گے وزیراعظم عمران خان نے بھی فاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے اور اجلاس میں چھے نقاطی ایجنڈا بیان کیا گیا ہے اجلاس میں افغان سیاسی قیادت کے درمیان شراکت اقتدار کے معاہدے کا جہزہ لینا ہے کابینہ کو علاقائی امن خطے کی صورتحال اور عالمی امور پر بریفنگ دی جانی ہے کابینہ ملکی سیاسی صورتحال معاشی مشکلات اور پارلیمانی معاملات پر بھی وہاں پر بات چیت ہونی ہے اور فیصلے ہونے ہیں آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور عید میں بمشکل ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے ہم وزیراعظم عمران خان سے مطالبہ کریں گے اور وفاقی کابینہ سے مطالبہ کریں گے کہ ای او بی آئی پینشنرز کے حوالے سے جو باسر فیصل اضافہ کیا گیا تھا آج کے اجلاس میں اس اضافے کو منظور کیا جائے اور فوری طور پر پینشنرز کو چیک دیے جائے یہ رقم ان کے بینک ایکاؤنٹس میں منتقل کی جائے تاکہ پینشنرز جو ہے وہ عید کے موقع پر اپنے خوشیوں کو دوبالا کر سکیں آپ جانتے ہیں معاشی مشکلات کا شکار ہے تمام لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے بھی اور ادروائز مہنگائی کی بھی توفان کی وجہ سے لوگ دسترم ہیں تو کم از کم اولڈ ایج کے جو لوگ ہیں ہمارے سینئر سیٹیزان ہیں جنہوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے کم از کم ان کے لیے تھوڑی آسانی کا وقت ہے تو ان کو آسانی مہیا کی جائے ہم وزیراعظم پاکستان سے اور وفاقی کابینہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر آج معاشی مشکلات کے ایجنڈا انہوں نے رکھا ہوا ہے تو ای او بی آئی پینشنز کے حوالے سے بھی آج ہی فیصلہ کرتے جائیں اور اس کے بعد فوری طور پر سمری پر دستخط کر کے اور اس کا اضافہ پر عمل درامت کیا جائے تمام ای او بی آئی پینشنز سے میری گزارش ہوگی کہ وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وزیراعظم عمران خان تک آپ کا یہ مطالبہ پہنچے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے سوالات کیجئے ہم جوابات دیں گے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ دیکھنے کا بہت شکریہ